پاپا کے جانے کے بعد تو ہمارے خواہ بھی بکھر گئے رہتا ہے شکو ہے داد سے تو مجھے بتاؤ کہ جب تمہیں پہلی بار تھانے لیتے ہیں اس سے تاؤں دے گئے تھا آپ کے پتہ نہیں کیا سوچتا ہوں گے کہ کیسی لڑکی ہیں انہاں ایرومائیڈے ہیں جانتے ہوئے کہ تم بے کسور ہو میں تمہارے بارے میں کوئی بہل اچھی پہ سوچوں تمہاری شہ پری تو اتنا کر رہا ہے وہ میرے گھر میں آکے مجھے دھمکی دے رہا تھا آج تک کسی نے میری آنکھوں میں آکے ڈال کر اس طرح پاک نہیں کی اور وہ مجھے دھمکا کر گیا ہے اب کیوں کر دی ہیں یہ سب تو باپ کو اگر میں نے طلاق نہیں دلوائی ہوں تو میرا نام بدل کے رکھ دیں امیر اصل میں سجل جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے تم مکشی طرح سمجھ دے وہ مجھے فیصلے کرنے کی نہیں تھوڑا سا وقت نہیں کرتا جی جی انکل وائن 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 آپ تسلی کر لیں پوری طرح مجھے مجھے میری سائیڈ سے اللی میں مجھے پورا بھروسہ کبھی جیلیس ہی نہیں ہوتی اس سے یہ جانتے ہوئے کہ وہ میری اللی بیوی سے بالکل بھی نہیں کیسی ہو کہاں ہیں آپ ہی میں آپ کو صبح سے فون کر رہی ہوں سو گئی تھی کیا ہاں وہ ذرا آنکھ لگ گئی تھی تو جناب میں آپ کی نین دڑانے والی ہوں کیوں آپ کیا ہوا پھر کچھ کیا ہے کیا تم نے اے در کیوں رہی ہے کچھ نہیں کیا میں نے بس اللی بھائی آپ کو بہت جلد آپ کے گھر سے لے جانے والے اچھا آپ ہی آپ کو خوش ہی نہیں ہوئی نہیں نہیں بہت خوش ہوں کچھ تو چھپا رہی ہیں آپ مجھ سے تم سے کیا چھپاؤں گی آپ ہی آپ کی آواز سے ایسا کیوں لگ رہے ہیں کہ آپ رو رہی تھی اور ویسے بھی عام طور پر آپ اس ٹائم پر سوتی تو نہیں ہے نہیں وہ میری کچھ طبیعت خراب ہے تو لیکن یہ اور کوئی بات نہیں ہے میں آپ کی طرف آؤں نہیں اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا آپ ایک کام کیجئے آپ نہ علی بھائی سے بات کر لی جائے آپ کی ساری تنشن دول کر دیں گے ہاں میں کرتے ہو اوکی انہافہ آپ 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 مرہر. ساملکھون. جی سجل بات کر رہی ہے. مجھے چاند لیا منایاں. کیسی ہیں؟ جی. میں ملکل ٹھیک ہوں. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی اور اب آپ مجھ سے پھلیز کوئی رابطہ مت رکھیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی کسی صورت میں بھی میں چچے جان سے جا کے منا کر دوں گے اور امید ہے کہ آپ مجھے اور امتحان میں نہیں ڈالیں گے موسیقی موسیقی چچے جان اب کیا لینے آئی ہو وہ اصل میں مجھے چچا جان سے بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے ایک بات میری سن لو اب کچھ ہی دن رہ گئے تمہارے اس گھر میں سکون سے گزار لو سمجھی ایسا نہ ہو کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے زاہی تمہارا گلہ دا بادیں میں نے کہا نا مجھے چچا جان سے ہی بات کرنی ہے چاہے اس کے بعد وہ مجھے ماری کیوں نہ دیں دیکھیں چچی جان مجھے ایک بار بات کرنے دیں چچا جان مجھے غلط سمجھ رہے ہیں میں نے کچھ ایسا نہیں کیا میں ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی ہوں پلیز مجھے ایک موقع دیں میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں وہ جو سمجھ رہے ہیں نا بلکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں تم جیسی ہو جو کر رہی ہو نا ہم سب جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے آپ میں کیا ہوں کیسی ہوں کچھ نہیں آپ نے ہمیشہ یہی کیا میرا اور رباب کا آپ کے سواہ اور ہی کون لیکن پھر بھی ہمیشہ سوتیلوں جیسا سلوک کیا میں تو چچا جان سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں یہ شادی نہیں کروں گی اگر وہ میری بات نہیں سنیں گے میں اس گھر سے ان کو ناراض کر کے نہیں جا سکتی بہت زبان نہیں چرنے لگی تمہاری رباب کی طرح شادی تو تمہاری وہی ہوگی چاہے تم جتنا رود ہو لو اور زاہد سے میں تمہاری بات ہونے نہیں دوں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم جب اس گھر سے جاؤ نا تو تمہارا اس گھر سے پھر کوئی تعلق نہ رہے دونوں بہنیں منونسو میرے گھر کے لیے یہ ظلم کر دیا آپ ظلم اب تم نے تمہارے عاشق نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ کیا ہے میں نے تو کبھی کچھ چاہا ہی نہیں ہے چچی جان آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ آپ کی اور چچا جان کی مرضی کے بنا میں نے کبھی کچھ تم تا بہت ماسل ہو تم نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں نہ تم نے نہ تمہاری بہن نے نہ تمہاری ماں نے امی کو بیچ ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سجد میرے صبر کا اور امتحان مت لو چلی جاؤ یہاں سے یا میں تمہیں دھڑ کے دے کہ یہاں سے نکالو مجھے ارسلان کے بیٹے حارون کا سراخ مل گیا ہے تو تم کیا کروں گی کہاں ہے وہ کیسا ہے وہ بتاتا ہوں بتاتا ہوں اتنی جلدی بھی کیا ہے پہلے تمہیں میری مدد کرنے ہوگی میری کمیٹمنٹ پوری کر کے کمیٹمنٹ میر والی اتنان بھائی آپ جانتے ہیں کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی میں ایک عزتدار شخص کی بیوی ہوں اچھا تو پھر جا کے بتا دو اسے یا پھر میں جا کے بتا دو کہ تم نے اس کے بیٹے کے ساتھ کیا کیا تھا اب ایک عزتدار آدمی کی بیوی اور اس کے بیٹے کے ساتھ اس نے یہ سب کچھ کیا کتنا برا لگے گا اتنان بھائی آہستہ بولے ارسلان سن لے گا وہی تو یہ ہی تو تمہیں سوچنا ہے کیا ایسلان کو کتنا برا لگے گا جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ اس کی بیوی نے اس کے بیٹے کو بازار میں بھیر میں بے یار و مدد کا چھوڑ دیا اور پلٹ کر یہ تک پتا نہیں کیا کہ وہ زندہ بھی ہے یا ماریا بہتنان بھائی میں آپ کی ساگی بہنوں نہ آپ مجھے بلیک مل کر رہے شرم آنی چاہیے آپ کو خدا کی مجھے اس دلدل میں واپس مجھ گسی تھی ہے بہت مشکل سے نکل کر آئیوں میں ہاں ہاں رہم بھی کروں گا لیکن تب جب میں وہ سب کچھ حاصل کر لو جس کے لئے میں نے اتنی محنت کی ہے اور تم اس کے لئے میری مدد کرو گی مدد کرو گی پرنا تمہارا ماضی اپنے خیار پڑھنا یہ اللی بھائی آپ فکر مد کریں میں سے جل آپ سے پوچھوں گی کہ انہوں نے آپ سے اسی بات کیوں کیے پہلے وہ چچی جان نہیں مان رہی تھے اور اب وہ مانی ہے تو پتہ نہیں سجل کو کیا ہو گیا پاپا کتنا خوش تھے شادی خبر سے میں کیا کہوں میں آپ سے کہہ رہی ہوں نہ فکر مت کریں سجل آپ پہ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں انچہ خود بات کروں گی ٹھیک ہے ایسا ہوا کیا ہے کہ سجل نے منا کر دی میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں نہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے آپ آپ لیز میں جو چچی جان کے گھر ڈروپ کر دیں گے ہاں کیوں نہیں اللہ رہیم کرے ہم سکتے ہیں ہاں بیٹا اللہ ہی رہیم کرے گا تجھ پر انکار کر دیا تو کر دیا اب مجھے کیا پتہ کیا ہوا ہے چھتی جان آپ نے خود کہا تھا کہ کہ حقیقت سب کے سامنے نہیں آئے گی تو آپ سجل آپی اور علی بھائی کی دھوم دام سے شادی کرائیں گی تو یہ سب کیا ہے تم کیا کہہ رہی ہو میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا سجل آپ ہی شادی سے انکار کیوں کر رہی ہیں مجھے کیا پتہ جا کے اپنی لادلی سجل سے پوچھو نا میں نے تو بلکہ زاہد کو الٹا رات و رات رازی کیا ہے علی اور سجل کی شادی کے لیے چچی جان چچی جان اب اگر آپ نے کوئی کیم کھیلی نا تو میں چچے جان کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی سجل آپ ہی خاموش رہ سکتے ہیں لیکن میں خاموش نہیں رہوں گی یہ لیں میرے ہاتھ کی چاہی کیا کرے آہ سوری 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 لگے تو نہیں لگے اچھا آپ ہی آپنا بہت بے وکوف ہے خوشیاں آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں اور آپ انہیں اندر نہیں آنے دے رہی ہیں خوشی مجھے راز کہاں آتی ہے جب بھی کوئی خوشی ملی ہے ہمیشہ دکھ سے لپٹی ہوئی لیکن اس خوشی کے ساتھ کوئی دکھ نہیں ہوگا اے پرومیس کیسے کہہ سکتی ہو بس نا مجھے پاتا ہے آپ یہ سب کو چھوڑ دیں اور آپ خوشی خوشی دلہن بننے کی تیاری کریں مجھے کوئی دلہن ملن نہیں بننا آپی کیوں یہ ظلم کر رہی ہیں اپنے ساتھ اور نہ صرف اپنے ساتھ علی بھائی کے ساتھ بھی میں کوئی ظلم نہیں کر رہی ظلمی تو ہے آپی جب اللہ آپ کو آپ کے حصے کی خوشیاں دے رہے تو آپ اسے کیوں ٹھکرا رہی ہیں یہ کفر نیمت ہے ناشکری ہے مجھے یوں چچا جان کی نظروں کے سامنے ہمیشہ کے لیے گر کر علی کے ساتھ شادی نہیں کرنی کسی صورت پہ نہیں آپی آپ شادی کر کے چچا جان کی نظروں میں کیوں گر جائیں گے خدا کے لیے اپنے بارے میں سوچیں خیر میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ چچا جان نے آپ کی شادی کی تاریخ دیتی ہے اور آپ کے انکار کے کوئی بھی اہمیت نہیں ہے اور اگر آپ نے منع کیا یا انکار کرنے کی کوشش کینا تو میں آپ کو اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گی سمجھیں آپ آپ پہ آپ انکار نہیں کریں گی آپ پہلے نیوز پیپر کے آفیس میں گیا تھا اس کی بات پلیس ٹیشن کیا بنا ایک اور مہیت کی کرن نظر آئی ہے دیکھو کیا بنتا ہے مجھے بتائیں نا پلیس ہارون کی فوٹوز تمام شہروں کے پلیس ٹیشن پر ٹرانسفر کر دی پتھانے کیا ہوگا ہارون کا کچھ پتا چلا پلیس تفتیش کر رہی ہے کسی آدمی نے ہارون سے ملتی جلتی شکل کے بچے کو سڑک پر پھیک مانگتے ہو دیکھا میرے خدا میرا پچھا پتھانے کے سال میں ہوگا ارسلان ہاں فکر نہیں کریں انشاءاللہ ہارون میں مل جائے گا دعا کرو میرا پچھا جہاں بھی ہو بس صحیح سلامت کو ہمیں اور میرے پاس آچھا ہے پاس آمین موسیقی موسیقی او بیٹا او میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں موسیقی پتہ نہیں بیٹا ہاتھ کٹ لیا اس نے اپنا اور صرف تمہارا ہی نام لے رہی تھی بیٹا میری ایک ہی اکل ہوتی اولاد ہے اور میں اسے کسی حال میں کھونا نہیں چاہتا پلیز آپ سے کہنا کریں میں بات کرتا ہوں موسیقی 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 شکریہ تو میں اگر تمہارا فون نہیں اٹھاؤں گا تو تم یہ سب کروں گا ہاں اور بہت کچھ اس سے بھی زیادہ مانا کہ میں نے غلطی کی ہے مافی بھی تو مانگی تھی آپ سے تو پھر آپ مجھے اگنور کیوں کرتے ہیں ادن اس دن تم نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ بالکل جائز نہیں تھا مگر ہاں اس میں غلطی میری ہی ہے I am wrong I know that میں نہیں تمہیں یہ سب سوچنے پر مجبور کیا میں نے اپنے اور اور باپ کے رشتے کی حقیقت تمہیں اس لئے نہیں بتائی تھی کہ میں کسی رشتے کی تلاش میں تھا بلکہ اس لئے کچھ نہیں تھا کیونکہ ایک بہت کمپلیکیٹیوڈ ریلیشنشپ سے گزار رہا ہے مگر آفٹر آل وہ میری بیوی ہے اور چاہتے نہ چاہتے اٹیکچمنٹ ہوں گی ہے مجھے اس سے اور یہ سب میں صرف تم سے ڈسکس کر سکتا حق چی لڑکی ہے تو ایک اچھی دوست ہو میری مجھ سے وہ دوست تو نہیں چھیلو ٹھیک ہے لیکن اب پرامس کریں کہ اس کے بعد آپ مجھے گلو کبھی نہیں کریں گے نہیں کرنے مگر تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ اس قسم کی حرکت دوبارہ نہیں ہوگی تمہارے ابو بہت پیار کرتے ہیں تم سے آدھا اور اب وہ بوڑے ہو رہے ہیں آپ کو پیار کرتے ہیں آپ کو پیار کرتے ہیں تم کو اس طرح کی دکھ نہیں دے سکتی لیس کسی کو بھی ٹھیک ہے میں دائس سے نہیں ہوگا اگر ایسی کوئی حرکت دوبارہ ہوئی تو میں تم سے بات نہیں کروں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاہے نہیں بلا گئی سری وہ تمہیں بھولی ہے سبوت ہے ہم کے پاس اپنی بے گنائی کا کہ یہ فب کچھ آپ کے خلاف بولا جا رہا ہے وہ جھوٹ ہے سازش ہے نہیں کوئی سبوت نہیں لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں تو میں کیسے کر لیوں کیا آپ نے میری ساری باتوں پر یقین کیا تھا بلکہ آج تک آپ نے مجھے اس گھر میں ایک قیدی کی طرح رکھ تاکہ وقت آنے پر آپ مجھے اپنے کیس میں استعمال کر سکیں موسیقی 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 یسی آبیا جیہ من چی مجھے دیکھ کر شوق ہوا کیا آپ کو یہاں آنے کی وجہ پوچھ سکتا شوق سے پوچھئے میں سیدھی دو ٹوک بات کروں گا آپ سے میری بہن کافی مہینوں سے لا بتا ہے یہاں آنے کی وجہ بتا میری بہن کہاں ہے میں نہیں چانتا تمہاری بہن کہاں نہیں میں نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہاں البتہ اس نے میرے باپا کے سامنے میری عزت خراب کی مجھ پہ کھٹی حلزام لگا کے تو بدلہ لینے کے لیے تم نے نازلی کو مار دیا ہے نا میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا برائی اپنی موت خود مرتی خیر اور اب بہتری اسم ہے کہ تم یہاں سے چلیں یہ آپ نے اچھا نہیں کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ایک پولیس آفیسر ہیں تو آپ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا میں نے جو کہنا تھا میں نے کہا آپ کو ذرا سی بھی شرم نہیں آپ کی وجہ سے میری بہن لا پتا ہوئی ہے اور آپ نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی تم نے کوشش کی جی اب جی ہاں میری بہن ہے وہ ایف آئی آر کٹوائی اب جی میں نے ضروری نہیں سمجھا اوہ ضروری نہیں سمجھا اچھا آپ اخبار میں اشتہار دیا اوہ اب سمجھا تو آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے اپنی بہن کی کوئی فکر ہی نہیں ہے ہے نا یہ مجھ سے نہیں اپنے آپ سے پوچھو اور اب مجھے لگتا ہے کہ تمہاری بہن بہت جلد پھر جائے گی جاو یہاں سے مجھے کام لیکن کیا سوچ گ nenhuma کچھ نہیں جوٹ مات بولو بتاو تمہارے دماغ میں کل چلا کچھ نہیں میں جانتا ہوں تم اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ادنان جو کچھ بھی کہہ کے گیا ہے تم نے سب سنے لیکن وہ سب چھوٹ ہے تو آپ مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہیں تاکہ تم میرے بارے میں کچھ الٹا سیدھا نہ سوچو کیوں نہ سوچوں آپ میری سوچ پر پابندی نہیں لگا سکتے جو کچھ اس نے کہا ہے اس پر میں یقین کروں یا نہ کروں اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے آپ کو میری کسی بھی بات پر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تو آپ کیوں پڑ پڑتا ہے مجھے میں نہیں چاہتا تو میرے بارے میں ایسی کوئی بھی بات سوچو جو چھوٹ اور جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تو آپ اپنی امیجز کلیر کرنے کی کوشش کر جائیں میں سب خائن ہی دے رہا میں سچ بطا رہا ہوں ثبوت ہے ہم کے پاس اپنی بے گناہی کا کہ یہ سب کچھ آپ کے خلاف بولا جا رہا ہے وہ جھوٹ ہے سازش ہے نہیں کوئی ثبوت نہیں لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں اگر یہی سچویشن میں خود پر اپلائے کروں تو آپ مجھے ایک کرمینل نہیں بلکہ اپنی بیوی کے روپ میں تسلیم کر لیں کی نہیں نا تو میں کیسے کر لیں کیا آپ نے میری ساری باتوں پر یقین کیا تھا بلکہ آج تک آپ نے مجھے اس گھر میں ایک کہدی کی طرح رکھ تاکہ وقت آنے پر آپ مجھے اپنے کیس میں استعمال کر سکیں جب آپ نے میری بات پر یقین نہیں کیا تو مجھ سے بھی یہ امیر مت رکھئے گا آپ پر جلزہ میں آنکا سوچ کر مجھے آپ سے خوف آنے لگتا ہے تو آپ ہمارا 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 بات کر رہی ہیں فائنیلی کال تم نے کر لی یار میں کیا کروں ماما نے پابندی لگائی گئی ہے ہر وقت مجھے اپنی نظر کے سامنے رکھتی کہیں آنے جانے بھی نہیں دے رہی اچھے بابا یہ بتاؤ کہ تم نے کال کیوں کی میرے پاس سٹف ختم ہو گیا مجھے سٹف چاہیے اور میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں اب میں کیا بتاؤں تم گھر سے نکل لی سکتی اور میں تمہاری طرف آنی سکتی تو کیا کروں تم کچھ کرو نا پلیز اچھے چلو ٹھیک ہے میں کچھ جگاڑ کرتی ہوں ٹھہر ہو ہو سکتا ہے ماما باہر جائیں سجل کو شادی کی شاپنگ کروانے کے لیے میں تب کوشش کرتی ہوں کسی طرح سے باہر نکل کے تمہارے پاس آجوں اچھے سنو وہ میں نے گھر چینج کر دیا ہے تم آنے سے پہلے مجھے کال کرنا میں تمہارے پاہر دوں گے پھر تمہارے پاہن جانا اچھے چلو ٹھیک ہے لیکن پیرا فون اٹھاا لے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھے بائی تو میری بھی سی بات کا جواب تھی نہیں دیتے ضروری تو نہیں کہ ہر بات کا جواب دیا جائے ہاں ہر بات کا جواب نہیں ہوتا لیکن کوئی نہ کوئی بات دنے کے لیے جواب تینا ضروری ہوتا اپنے جواب مہم گا کب سبح سزا سنا ہی کیا سزا دیئے میرے تمہیں اس گھر میں رہنا بھی سزا سے کم ہے کیوں چلو آخر کار مانا تو تمہیں دیر سے ہی سیک مجھے تو یہ لگنے لگا تھا کہ تمہیں لگا ہو گیا سر سے محبت ہو گئی ہے آنی اور اور محبت ہو گیا ہے تمہیں نے تو کھا ہے ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا اور اگر اس بات کا جواب ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں تو آپ سوال کرتے ہیں سوال کرنے بھی بھی پابندی ہے آپ مجھے صاف سا بتاتے کہ میری کس کس چیز پر پابندی ہے تو آپ کو ایک آئے کار کاتل سے بچ رہیں تو باب یا آخری کیسے پیات کیئے یہ جو کچھ بھی ہوگا ہے اسے ہونے نہیں چاہیے میں بہت شرمد ہوں اس میں مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے بولو خانی کچھ دنوں سے اپسیٹ لگ رہے ہیں نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پی رہے ہیں نہ بات کرتے ہیں آپ پلیز اس سے بات کریں اگر آپ بات کریں گے تو شاید وہ ٹھیک ہو جائے میں بات کرتا ہوں اسے تم پلیز ٹائم سے تیار ہو جائے نا آج یاد ہے نا ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنمنٹ ڈاکٹر صاحب اب رباب کیسی ہے پلیز صاحب لڑکی نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے دنیا کے سامنے بہادر بننے کا ڈرامہ کر رہی ہے مگر اندر سے بہت ڈریب ہیں زندگی کے نشیب افراز اس طرح کی کیفیت کا سبب بنتے ہیں یہ تو کافیت تک میں بھی جانتا ہوں آپ اسے محبت دیں در ختم ہو جائے زندگی کی امن نفسیاتی بیماریوں کو ختم کر دیتے ہیں دوائی میں کوئی تبدیل ہی؟ نہیں دوائی کی ضرورت نہیں ہے سمجھے کہ وہ آپ کی مریضہ ہے اور اس کا علاج صرف اور صرف آپ کے پاس ہے موسیقی 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 اپی اپی ایسے ملی اپی کچھ پیاری لگنی ہے دولن بن کے اپی اپی کیا ہوا ایتنی اداس کیوں میں اپی 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 تک نراز چلی میں آپ کو کارا سماتیم آپ میرا فون دیکھا ہے تمہیں گاڑی میں ہوگا میں لے کر آتی ہوں فاہد بھائی آپ یہاں آپ کو اس وقت یہاں آنا چاہیے تھا سرچل میری بات سنگو مجھے تم سے کچھ کہنا ہے فاہد بھائی مجھے جانا ہوگا کاش تم نے میرا ساتھ دیا ہوتا سچر تم ابھی بھی نہیں سمجھ رہی اگر تم نے تھوڑی سے حیمت دکھائی ہوتی تو تمہیں اس طرح اور کوئی بیا کر کے نہ لے جاتا ان ساری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے فاہد بھائی میں نے ہمیشہ آپ کو ایک بھائی کی طرح دیکھا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ یہ ساری باتیں کر کے مجھے میری نظروں سے نہ گرائیں تمہاری رسامندی اور فاہد بھائی آپ کی منگی ہوگئی ہے اور بہت جل شادی بھی ہونے والی ہے آپ اپنی منگیتر کے ساتھ ایمانداری سے رہیں بہتر یہ ہی ہوگا کیا تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا سوچا ہے فاہد بھائی بہت تفاہ سوچا ہے لیکن بیسے نہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو میں نے ہمیشہ اپنا ایک اچھا خیرخور ہمدرد ہی سمجھا ہے ہمدرد بس جی ایک آپ ہی تو ہیں جس کا رویہ ہمیشہ میرے ساتھ اچھا رہا ہے اس گر میں آپ نے ہمیشہ میرا مان رکھا رباب کو بھی گھر میں واپس آنے دیا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی چلو کچھ تو یاد ہے تمہیں اور جو رباب کے ساتھ آپ نے کیا وہ بھی ہمیشہ میری یادوں میں نقش رہے گا سجل تم اس وقت بہت پیاری لگ رہی ہو لیکن ایک خلش دل میں ہمیشہ رہی گی کاش تم میری ہوتی یہ رنگ روپ تم پر صرف میرا حق ہوتا فاہد بھائی میں آپ کے لئے دعا کروں گی کہ اللہ آپ کو دل میں سکون دے تو پھر میری بھی ایک دعا ہے اگر زندگی میں آمنہ سامنا ہوا ہے تو میں تمہیں بہت خوش دیکھنا چاہتا تمہاری آنکھوں میں جو خواب ہیں وہ کبھی ادھورے نہ ہو مجھے میری کتھائیوں کے لئے ماف کر دینا مجھے 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 οیمن موسیقی موسیقی کیا بات ہے سجل؟ کچھ چاہیے؟ چھے چھے جان میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں کس بات کی معافی؟ میرا مان توڑنے کی یا اپنی بات منوانے کی تم لوگوں کو جو ٹھیک لگا تم لوگوں نے کیا میں ہوتا کون ہوں؟ تمہیں کوئی رائے دینے والا یا کوئی فیصلہ کرنے والا؟ چھے چھے جان یہ سب ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی میرا یقین کریں نہ میں نے کبھی آپ کا مان توڑا اور نہ کبھی میری خواہش تھی کہ یہ شادی ہو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنی ماں کو تو پہلے ہی اوپر روانہ کر چکی ہو کیا اب ان کی بھی جان لوگی؟ یہ گھر کا ستون ہے اگر انہیں کچھ ہو گیا نا تو پورا گھر بکھر جائے گا میں تمہارے نکاح میں اس لیے شریک ہو گئی ہوں تاکہ رشتہ داروں کو شکایت کا موقع نہ ملے تب یہ ٹھیک نہیں ہے ان کی آرام کرنے دو انہیں اور چلو یہاں سے چھے چھے جان سے ملنے آئے ہیں ملی نا؟ اب یہ ٹیسوے بہانے بند کر اپنے چھے چھے جان آپ مجھے رکھ سکتے ہی کریں گے پاپا تو ہے نہیں لیکن میں نے ہمیشہ آپ کھول میں دیکھا کچھ تو کہیں کوئی تسلی کوئی تلاسہ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ انہیں آرام کرنے تو ان کی تبیہ ٹھیک نہیں ہے چلو یہاں سے چھے چھے جان کوئی دعا جو بیٹی اپنے باپ جیسے چچا کے ساتھ یہ کرے ماں اس کے لئے دعا نہیں بد دعا نکلتی ہے چلو یہاں سے اب چلو ہمیشہ آپ کھول کیا پاپا چلو یہاں سے بیٹی اپنے باپنے 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 باپنوں